جاہن جاہ بھارت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ سی سی نیو تنٹی فور چینل کے فیس بک پیج پر اس سمیں لائیو ہیں اور اس سمیں میں موجود ہوں اترا کھنڈ کے اندر اترا کھنڈ کے اندر یہاں پر چکراتا جو ہے چھیتر ہے اور بائی پاس یہاں پر یہ لگتا ہے اس سمیں جو اندر ہم بیٹھیں یہاں مہتا ریشٹورنٹ ہے حالکہ یہاں پر میں نے ابھی میں نے اور ہمارے کیمرہ میں نے دونوں نے یہاں پر ہلکہ ساتھ چھولے 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 چھول ہوں اور ہمارے ساتھ مہتا جی موجود ہیں مہتا جی نام ہے نا مہتا جی مہتا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت سارے بشے انہوں نے مجھے بتائے حالکہ ابھی جو ہم نے کوریز کی تھی پیٹرول کی کی تھی یا سامنے میں آپ کو ٹویلٹ دکھا رہا تھا اس کے بعد آف کیمرہ کافی بشے انہوں نے میرے کو بتائے کہ یہاں پر وہ ٹائگر فول ہے جو کہ یہاں سے لگ بگ تیس کلومیٹر جا کے اوپر پڑتا ہے بائیس کلومیٹر بائیس کلومیٹر اور وہ پانچ منٹ میں جو ہے پانچ کلومیٹر میں کور ہو سکتا تھا لیکن سرکار کیسے یہ چاہ لے کہ بندہ پانچ کلومیٹر کا ایریا کی بیس کلومیٹر بائیس کلومیٹر میں جا کے جو ہو رہا ہے پھر اس ریوینیو کہاں سے بڑھے گا بہت ساری چیزیں ہیں اس ویشے پر بات کریں گے مہتا جی سے مہتا جی نمشکال بہت ساری چرچہ آپ سے کرنے کا میرا من ہے کیونکہ حالانکہ دلی سے جب اتراخند میں پہنچا یہاں پر تک مہنچا بہت ساری چ سب سے زیادہ پورا اتراخند کی بات کروں تو سب سے زیادہ یاتری گھومنے کے پرپس سے اتراخند بہت آتا ہے نہیں بلکل صحیح جی اتراخند پورا دیو بھومی ہے اور یہاں پہ کافی سندر پہاڑ ہیں کافی اچھے قدرتی نظارے ہیں جس کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں دللی کی پولوشن سے بچ کے یہاں کے سانت واتا ورن ساف واتا ورن کو لپت اٹھانے آتے ہیں اور ہمارا چکروتا بھی اب اچھو تا نہیں رہا پچھلے کچھ ورشنوں سے یہاں پہ بھی ٹورسٹوں کا اچھا آنا جانا لگا ہوا ہے اس میں واقعی کوئی دورائی نہیں کہ آپ کے یہاں پر خوبصورتی بہت ہے نیچر بہت اچھا ہے پانے کی کسی بھی طرح سے مجھے لگتا ہے کیونکہ ندیاں بہت بہری ہیں ندیوں کے حساب سے جو جھرنے ہیں وہ بہت ہیں اور خوبصورتی بھی جگہ جگہ اپنی جگہ لیکن سڑکوں کی حالات بہت درست نہیں ہیں جی سر نی اب تو میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارا چکروتا سے دیرادن کا راستہ ہے بہت اچھا ہے اور اب تو یہ گیٹ سسٹم بھی ختم ہو گیا پہلے یہاں گیٹ سسٹم ہوا کرتا تھا اور اب پچھلے کافی سمیسے ختم ہو گیا ہے اور روڑ بھی کافی اچھی ہو گیا ہے اور کافی روڑوں پہ کام چل رہا ہے کوئی چوری گرن کا چل رہا ہے کوئی نئی روڑے بن رہی ہیں تو ایسا اترانچل سرکار کا روڑ بھی تو بہت زیادہ دھیان ہے باقی رہی بات ویکتی کا طور پر جیسے ہمارا چکروتا ہے تو چکروتا میں کوئی بھی ویکتی گھومنے کے لیے جو آئے گا اس کو دو یا تین دن کا ایک پیکش چاہیے لیکن ابھی تک یہ جو کومرشلائز سے دور ہے مانا کی بات آپ وارٹر فول جاتے ہیں تو وہاں تھوڑا بہت آپ کو کھانے بینے کے لیے رہنے کے لیے سویدائیں ہے آپ دیو بن جائیں گے کوئی نہیں کچھ نہیں روڑ بہت خراب بہت خراب بہت خراب بہت خراب بہت خراب نمی چیہے روڑ بہت خراب میں ہے مشکل Relatives لیکن لیکن روڑ بن جائیں گے الدboys لوکل لوگ کچھ کر رہے ہیں اپنے ویکتی کا طور پر سرکار کے دوارہ سے کوئی بھی اس میں اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا ہے سوائے ایک ٹائگر فول میں انہوں نے پارکنگ بنائی ہے یا جو بھی انہوں نے تھوڑا وہ ڈیبلپ کیا ہے وہ ٹائگر فول کیا ہے اگر یہاں کوئی ویکتی آنا چاہے چار دن رہنا چاہے تو اس کو پاس پھر مطلب کوئی اچھا وکلپ نہیں ہے کہ وہ اچھے ہوتل میں چلے جائے یا اچھے جگہ چلے جائے یہاں پہ جو بھی ہے ابھی سب ڈیبلپ کی طرف چل رہا ہے اور جو سیڈ ہیں جہاں پگنک منا دیں کے لئے لوگ جاتے ہیں وہ بلکل بھی ڈیبلپ نہیں ہے نیچورل پڑے ہیں کہیں پانی نہیں ہے آپ کناسر جائیے پانی لیٹرنگ باتروم کچھ نہیں ہے بودیر میں کچھ نہیں ہے صرف نیچورل بیوٹی ہے بہت سندر جگہ ہے دیکھنے میں بہت خوبصہ ہے وہاں کیو ہے جو بہت ہی اچھی ہے لوگ باگ اس کا لف لیتے ہیں لیکن وہاں جا کے پس پانی کیلئے بھی ترس جاتے ہیں کوئی پانی کی سویدہ نلکہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے آجا باقی رہی بات ابھی گورنمنٹ اگر ان سب چیزوں کو ڈیبلپ کرے سیڈ سینس کو ڈیبلپ کرے وہاں پہ ورستہ کرے تو یہاں پہ چار دن اپنا آرام سے بتا سکتا ہے کم خرچے میں یہاں ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ یہاں کے جتنے بھی ہم نوازی ہیں یہاں کے یا جو بھی لوگ اس میں بزنیس کر رہے ہیں کومیرشیلائز نہیں ہے بلکل گھرے لو ہاتا ورن ہے گھرے لو ہساپ سے ہی سارا کچھ کرتے ہیں اور مطلب گھاک کو بلکل اپنا پریوارک سجستے بنا کے ہی اس کو اس ہساپ سے ٹیٹ کرتے ہیں باقی رہی بات یہاں پہ ابھی جیسے بہار سے لوگوں کا کوئی بزنیس وہ نہیں ہے ایک تو یہ ایسٹی چھتر ہے یہاں پہ بہار کے لوگ جگہ نہیں لے سکتے ہیں اور نہیں لے سکتے ہیں اس لئے لوکل لوگ ہی ہیں جو اس میں ڈیبلپ کرنے اپنے بزنیس کو یہ یہاں کے مطلب یہ ایک دربا کے کہہ لو یا یہ بھی کہہ لے جی کہ یہاں کے ایسٹی ہونے کا یہ ایک بینیفٹ لوگوں کے یہاں کے لوگوں کے لیے ہے کیا سرکار کو یہاں پر دھیان نہیں دینا چاہی ہے کہ اس چیز کو ہم ڈیبلپ کریں تاکہ جب یہاں پہ ٹوریسٹ آتے ہیں تو ان چیزوں کے لیے بلکل ہماری تو آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے اور سرکار سے بھی یہ کہ یہاں پہ جو بھی سیڈ سین ہیں ان کو ڈیبلپ کیا جائے تاکہ وہاں پہ لوگ بھوکے نہ رہے پیاسے نہ رہے کہیں دھوپ چھاں سے بیٹھنی کی جگہ ہو کم سے کم وہاں جا کے ان کو یہ تو لگے کہ چلو میں پینے کے لیے کھانے کے لیے کچھ مل گیا کچھ نہیں ہے آپ مطلب جتنے بھی ایک ٹائگر فول کو چھوڑ کے جدھر بھی جائیں گے رامتال گارڈن میں برے حال جہاں بھی آپ دیکھئے وہاں کچھ نہیں ہے بودھر کیب سے لے لیجئے کانا سر لے لیجئے مائلہ ٹوب لے لیجئے جہاں بھی آپ جائیں گے سب ایسے ہی ہے پھر یا ادھر ایک ادھر ہسٹوریکل ہے لاکھا منڈل لاکھا منڈل میں بستی ہے وہاں پہ تو چلو تھوڑا بہت کچھ ہے بھی لیکن وہ یہاں سے چونسٹھ کلومیٹر دور ہے یہاں سے پورے پہلے چونسٹھ کلومیٹر دور جانے کے بعد کہیں نہ کہیں آپ کو پانی کی سویدھا مل پائے گی نہیں تو بھائی سب بتا رہی ہاں پر پانے کی بھی بہت اچھے سے سویدھا نہیں ہے پینے کے پانے کی بات کریں کیوں ہاں سین سیٹ جہاں بھی سین سیٹ بگرہ ہے جہاں پہ بھی وہاں جائیں گے کہیں کچھ نہیں ہے ابھی یہاں ہم میں بتاتا ہوں ہم کینٹی ایریے میں بیٹھیں کینٹی ایریے میں یہاں پہ ایک ڈھانا ڈھانڈا ہے جس کو ہم چرمیری ڈاپ کے نام سے جانتے ہیں اور وہاں پہ سنسیٹ پوائنٹ ہے اور سنڈائز پوائنٹ ہے وہاں پہ بھی پانی کی بیوستہ نہیں ہے وہاں پہ بھی پانی کی بیوستہ نہیں کہ اگر وہاں جا کے کوئی پانی پینے چاہے پانی کی پیاس لگ جائے تو وہاں کوئی بیوستہ نہیں ہے اور جبکہ اترہ کھنڈ میں پانی کی ندیاں بہتی ہیں اس کے بہوجود یہ یہ سمجھ نہیں آئے مہتری ایسا کیسے مطلب ہے یہ بات صحیح ہے پہاڑ ہے پہاڑوں میں پانی کی سمسیہ رہتی بھی ہے اور پہاڑ سے ہی پانی نکلتا ہے یہ بھی ہے پہاڑوں کی پورتی پوری طرح ندیاں بہا رہے ہیں اور وہاں بھی پانی کی سمسیہ ایسا کیا ہے نہیں یہاں ابھی جو ہمارے سے کہ یہ چکر ہوتا ہی ہے تو چکر ہوتے میں بھی پانی یہاں سے لگ بگ 18-21 کلومیٹر دور سے پانی آتا ہے پہاڑوں کی بیچ سے نیچورل وٹر آتا ہے پورا کا پورا اس پہ جیسے کینٹ میں تو کینٹ اس کو ڈسٹیبوٹ کرتا ہے بٹ یہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ ہمیں چکر ہوتے چھاؤنی کے اندر مارکیر کے اندر ماتر ڈیڑھ گھنٹہ پانی ملتا ہے اور وہ ڈیڑھ گھنٹہ ادھیک سے ادھیک وہ ایک گھنٹہ ہو سکتا ہے سوہ گھنٹہ ہو سکتا ہے پونہ گھنٹہ بڑھے گا نہیں بڑھے گا نہیں گھٹ جائے گا بتاؤ پورے چوبیس گھنٹے میں سے صرف ڈیڑھ گھنٹہ وہ بھی ڈیڑھ گھنٹہ بتا رہے کم ہو جاتا ہے لیکن بڑھتا نہیں ہے اگر میکسیمم کی بھی بات کریں تو صرف ڈیڑھ گھنٹہ یہاں پر جو ہے پانی رہتا ہے باقی ساڑھے بائیس گھنٹے پانی گھل رہتا ہے جی 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 بلکل اگر آپ کو رات کو بزار بند ہو جائے تو کہیں پہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ کو رات کو پانی پینے کو مل جائے پیٹرول بھی نہیں ہے پھر بھی بتا رہوں دوبارہ سے بات رہوں پر پیٹرول پمپ بھی نہیں ہے بالکل جائز بات ہے پیٹرول پمپ بھی نہیں ہے حالانکہ پیٹرول پمپ یہاں سے 43 کلومیٹر دور ہے اوپر یا نیچے وہ بھی نیچے نیچے اوپر نہیں ہے پلین کے لیے یہاں سے 43 کلومیٹر دور اور اگر کسی نے اوپر جانے تو اس کے لئے پیٹرول پمپ نہیں ہے اس کے لئے پیٹرول پمپ جا کے پھر آپ کو ملے گا تیونی سے بھی نو دس کلومیٹر آگے یعنی کہ لگ بگ لگ بگ سو کلومیٹر آگے یہاں سے سو کلومیٹر کے بعد پیٹرول پمپ ہے اور یا یہاں سے نیچے کی بات کروں تو کتنا کلومیٹر جائے گا نیچے فورٹی تھری ملت ترتالیس وہ اور سو وہ تو لگ بگ لگ بگ دیڑھ سو کلومیٹر ہو جاتا ہے جہاں پہ پیٹرول لانشٹ ملے گا اور اس کے بعد ڈیڑھ سو کے بعد ملے گا اور جبکہ بیچ میں آپ کے ہوتلز ہیں ریسٹورنٹ ہیں آپ کی ریسورٹس ہیں کھانے پینے کی دکانے لیکن پانی نہیں ہے وہاں پر پینے گا اور نہ ہی پیٹرول ہے پانی وہی ہے جو انہوں نے دکاندروں نے بیوستہ رکھیے وہی ہے باقی وہ کچھ نہیں ہے پانی پینے کا نہیں ہے اور باقی رہا جیسے ابھی ہمارا جو آج 22 کلومیٹر کلومیٹر پڑھتا ہے گاڑی کے رستے سے یہ کینٹ ہری ہے ہونے کی وجہ سے یہاں سے کینٹ نے پرمیشن نہیں دی جیدی کینٹ اس کو پرمیشن دیتا تو ماتر پانچ کلومیٹر میں ہم لوگ پہنچ جاتے جو یہاں کے پرانے رستے ہیں جو پرانے یہاں کے وہ ہیں گاؤں کے لوگ جو آتے جاتے تھے وہ پانچ کلومیٹر میں آیا جا کرتے تھے کہ ان کا کچھ کچھ کاران اپنا ہوگا جو بھی ویباک کا کچھ فورسٹ کی آپتی ہے کچھ اس طریقے سے ورنہ یہ صرف پانچ کلومیٹر میں جبکہ میں بتا دوں جو ٹائگر فول جو بھائی سب بتا رہے ہیں وہ بہت اچھی جگہ ہے لگ بھگ یہاں پر ٹوریسٹ جو آتے ہیں وہ ٹائگر فول گھومنے جرور آتا ہے کیونکہ ایک جھرنا بہتا ہے بہت اچھا جھرنا ہے حالانکہ پانچ کلومیٹر کا ایریا رہ جاتا ہے اگر ان کی جدگی ویرے سے وہ پیس پچیس کلومیٹر بڑھ گیا اور بتا ہوں میں اگر وہ پانچ کلومیٹر اس کو کر دیا جاتا تو قریب قریب ہمارے پاس بائیس گاؤں ایسے ہیں جن کے لیے یہ بہت چھوٹ کٹ رستہ ہو جاتا بہت چھوٹ کٹ رستہ ہو جاتا ان کو بھی سویدہ ہوتی وہ بھی مارکٹ سی اٹیش ہوتے چلے جاتے بہت کوئی ایسا کچھ ویسے دھیانی نہیں دیا یہاں کی سرکان نے یا یہاں کی چھاؤنی نے کچھ ایسا سویدہ نہیں دی یہاں پہ سی ایم کون ہے بھی سی ایم پوش کر دھامی ہے ابھی جنے گئے ہیں یہ دوبارے چنے گئے ہیں ابھی فیلال انہوں نے دو چاہ دن پہلے ہی سپت لیے دوسرے دور وہ ہمارے مکھے منتری ہیں باجابا کے ہیں ٹھیک تھا ان کے پروفورنس ٹھیک تھی بجلی اور پانی کی کیا درے ہیں یہاں پر یا جیسے دلی کے اندر بجلی پانی دلی سرکار مفت دیتی ہے نہیں نہیں یہاں کوئی مفت نہیں ہے جی یہاں پہ سب پہ چارج ہے پانی پہ بھی چارج ہے چھاؤنی پرشت پانی دیتا ہے پانی دینے کے بعد اتریک جل کر اور لگا دیتا ہے جبکہ پانی سمیہ میں بھی پورا نہیں آتا ہے نہ تو پانی دیکھو سمیہ پہ مل رہا ہے یہاں پر اور اس کے اوپر بھی پانی کا ریٹ ہے اور اس کے اوپر بھی جل کے اوپر ٹیکس ہے اتریک جل کر وہ اور ہم سے لے لیتا ہے اور باقی رہی بات ویدود کی بھی کی ویدود جرہ سا بھی طوفان آ جائے بارش آ جائے تو سب سے پہلے بجلی بھاگ جاتی ہے نہیں بینا اور آنڈی طوفان کیا بھی ہم لوگ نے ہمہاں پہ ریسورٹ لے رکھا تھا پانچوات ایک ریسورٹ میں دیں ہمہاں پہ لائٹ ہی نہیں آئی تو جی 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 یہاں ابھی لائٹ کا بھی چکردہ شہر میں تو پھر بھی کہہ سکتے ہیں سیونٹی پرسنٹ ٹھیک ہے بہت یہاں سے اور جتنے آپ آگے بچھے نکلیں گے دور جائیں گے پانچوات کلومیٹر چار کلومیٹر تو وہاں لائٹ بند ہونا شرح ہو جائے گی لائٹ ہے نہیں پانی ہے نہیں پٹرول ہے نہیں تو پھر ہے کیا میں یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہیں ہے بہت کچھ ہے لیکن سرکار کو انچی جگہ پر دھیان دینا چاہیے میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ سرکار کو ان چیزوں کے پر دھیان دینا چاہیے جو درشک اس میں دیکھ رہے ہیں ہمارے کو میں ان سے بھی نرود کروں گا کہ کیا اگر وشہ یہ صحیح ہے کیا واقعی سرکار کو اس چیزوں کے پر دھیان دینا چاہیے نہیں کیونکہ یہاں سے سو کلومیٹر کی دوری کے اوپر جا کے پٹرول پمپ ملے گا یہاں سے چالیس پنتالیس کلومیٹر نیچے جانے کے بعد پٹرول پمپ ملے گا اور اس کے اوپر بھی پانی کے اوپر لگاتا ہے ٹیکس ہے اچھا بجلی کا کیا ریٹ ہے یہاں پر بجلی کے اوپر کیا سا ہے بجلی بجلی ٹھیک ہے بجلی کا جو ہے میرے کہا یہاں تھوڑا کم ہے کومرشل الگ بل ہے اور ڈومیسٹیک الگ ہے ان کے ریٹ میں فرق ہے اور باقی تو سب ٹھیک ہے اچھا ابھی جیسے کیجری وال سرکار نے بھی یہاں پر ٹرائی کی تھی انہوں نے آپ کو بجلی پانے کی مفت دینے کی بات کی تھی تب بھی لوگوں نے پسند کیوں نہیں کیا یہاں پر دیکھیں جی یہ پاڑ کی جانتا ہے یہاں پر دو ہی دل کا بھی تک راج ہے کانگریس اور بی جی پی اور لوگ انہیں پسند کرتے ہیں کیجری وال جی بھی اب جیسے جیسے کانگریس کو کھائیں گے ویسے ویسے آ جائیں گے جیسے جیسے کانگریس کو کھائیں گے ویسے ویسے آپ کھائیں گے دیکھا میتا جی نے کیا بات گئے جیسے جیسے کیجری وال جی کانگریس کو کھائیں گے ویسے ویسے کیجری والدی یہاں پر آئیں گے چلو اچھا ایک چیز اور میں جاننا چاہوں گا ہم لوگ یہ ٹائگر فال گئے تھے حالانکہ بہت خوبصورت جگہ بنا رکھی ہے اور ہم نے بہت اچھے سا انجوئی بھی کیا وہاں پر اور مجھے رکھتا ہے ہر ٹوریش تیک بار جرور جاتا ہوگا وہاں پر وہاں پر پارکنگ بھی تھی لیکن پارکنگ کے پرچے کے بینہ پیسے مانگ رہے تھے ہم نے دیکھا ہے وہاں تیس روپے کی پارکنگ لیتے ہیں اور ویکتیوں سے بھی چارج لیتے ہیں وہ جو فنڈ نکٹھا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس فنڈ کو وہاں اس کی مینٹیننس میں لگاتے ہیں اور وہاں کا ساف صفائی میں لگاتے ہیں گوڈ نوز میں نہیں جانتا کیا اس کا طریقہ ہے لیکن ہاں یہ زیادہ ہے اور بہت زیادہ ہے پانچ روپے سے زیادہ نہیں ہونے زیادہ اور کم کی آپ اپنے حساب سے بتا رہے ہیں کہ ہم پانچ روپے سے زیادہ نہیں ہونے ایک بات ہم لیگلائز کی بات کر رہے ہیں کیونکہ پارکنگ کا جو ایریا ہوتا ہے وہ سرکار الوٹ کرتی ہے پرائیوٹ آدمی پارکنگ نہیں دے سکتا اگر وہ سرکار دے رہے تو وہاں پر ٹکٹ ملنے چاہیے پارکنگ کی وہاں پر ٹکٹ تو نہیں ہے نا ٹکٹ نہیں ملتی وہاں پہلے تو پرچی ملتی تھی اور یہاں لوگوں نے اس پر روش بھی زیادہ کیا تھا تو یہاں کے لوکل سے تو شاید کچھ نہیں لیتے اور ٹوریسٹوں سے لیتے ہیں اور وہ زیادہ ہے اس پر پنی ویچار ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو ضرور اس کی مینڈیننس کے لئے کچھ بھی کٹھا کرتے ہیں لیکن وہ کسی ویکتی پہ اتنا بوجھ نہ پڑے بوجھ نہ پڑے وہ ایک سویدہ سلک کی روپ آدمی آتا ہے یہاں پر ٹوریسٹ آتا ہے یہاں پر گھومنے کے لئے انجوائی کرنے کے لئے یہاں پر لوٹ لیتے ہیں اس کو جبردستی ٹائپ کے پھر چاہے وہ پانی کے نام پہ ہو پھر چاہے وہ پیٹرول کے نام پہ ہو پھر چاہے وہ پارکنگ کے نام پہ ہو نہیں لوٹنا تو شب میں نہیں لوٹنے کا مطلب ہے کہنا کہ اس کا پر ایکسپینسی زیادہ لگ جاتے ہیں لوٹنے کا میرا کہنے کا مطلب ہے جہاں پر پانچ روپے کے چیزے کہ وہاں پر جب اس کے پیس روپے خرچ ہوں گے تو پندر روپے فالتو کے جا رہے ہیں وہ پانچ روپے کی پرچے آپ خود بتا رہے ہو وہاں تیس روپے لے رہے ہیں پچیس روپے فالتو کے جا رہے ہیں وہ پاندیس روپے تو جائز تھا اس سے زیادہ ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے ایک بڑے سیمیت سمیہ میں ٹورسٹ آتے ہیں اور وہ لوگ اس میں ترک دیتے ہیں باقی ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تلاب آج تک کوئی ڈیبلپ نہیں ہوا باقی بہت کچھ ہے بھگوان جانے کیا جمیلہ ہے اور ایس ڈی ایم صاحب اس کے وہ ہیں ادھیاکش ہیں سمیتی کے اور وہاں کی گرام پنچیت ہے وہ گرام پنچیت کے کچھ لوگوں کی ایک سمیتی ہے جو اس کو ویوستہ کو سنبھالتی ہے یہاں پر کھوڑے کی ستھی کیسے کھوڑا اٹھتا ہے لگاتر یا نہیں کھوڑا ہمارے کینٹ میں گاڑی لگتی ہے گاڑی لگی رہے ہیں راستے میں میں دیکھ رہا تھا جگہ جگہ کھوڑے کے ڈھیر بھی تھے میں کینٹ سے بھار کا تو میں نہیں کہہ سکتا کینٹ کے اندر تو لگوک کھوڑی کی گاڑی روز ایک چکر کاٹتی ہے ہاں وہ کاٹتی ہے وہ پیسے لیتی ہے ہم سے بھی سرکاری نہیں ہے کیا سرکاری ہے لیکن پیسے لیتی ہے پھر کیوں پیسے لیتی ہے سرکاری ہے تو وہ پرشی کاٹ کے دیتے ہیں ہمیں اس کی رسید دیتے ہیں سویدہ کی رسید دیتے ہیں ہمیں اور وہ لیتے ہیں ہم سے پیسے سرکار دلی کے اندر جو میں بتانا چاہوں دلی میں کوئی پیسے نہیں لگتا ہے کھوڑے کی گاڑی آتی ہے بہتا کھوڑا اٹھا کے لگے جاتے ہیں کوئی پیسے نہیں لگتا ہے جبکہ ہورن بجا بجا کے کھوڑا اٹھاتے ہیں یہاں پر پیسے لیتے ہیں ہورن بجا بجا کے ہاں پیسے لیتے ہیں وہ منسلی چارج لیتے ہیں ہوتلوں سے شاید دائی سو روپے ہے مہینہ اور گھروں سے ساٹھ روپے ہے شاید گھروں سے ساٹھ روپے ہوتلوں سے دائی سو روپے ہاں ہو سکتا ہے ہوتل کیونکہ کمرشل میں آ جاتے ہیں تو کورا شاید زیادہ ہوتا ہے اس کر کے دائی سو روپے اچھا دوسری چیزیں اور چیزیں جانا چاہوں نا اترا خند کے اندر کہیں نا کہیں بولٹ کے اوپر پٹاکے کے اوپر بین ہے جی ہے نا ایسا کیوں نہیں ہے نا ایسا ایسا میں میں یہ کہہ سکتا ہوں ہم لوگ تو جب بھی دیکھتے ہیں یا تو کوئی تی سٹیوار پہ استعمال کیا جاتا ہے بم بم یا کوئی خوشی کا وہ باقی ایسا تو اناف شناب تو یہاں اتنا زیادہ نہیں ہے میں یہ کروں جیسے بولٹ بائک ہے جو اس کے اوپر پٹاکے بجانا یا جیسے دک دک کے آواز جو سلین سے رہتے ہیں اس کے اوپر چلان ہے لیکن اترا خند کی نمبر کی جتنی بھی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر پرشاشن چلان نہیں کرتا اپنا سمجھ گئے نہیں نہیں اپنا سمجھ گئے نہیں میں میں دیکھتا ہوں جو لوگ رف چلتے ہیں ان پر چاہے وہ اترا گھنڈ کا ہے چاہے باہر کا ہے اس کو تو جرور وہ لوگ اس پر چلان کرتے ہیں اس کا چلان کاٹتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں باقی اب تو کافی اس پر کنٹرول کر لیا ہے کہ وہ دک دک کی آواز اور بڑی ساؤنڈ بغیرہ یہ پریشا روڑن بغیرہ اس پر کافی انکش ہے دونی واتاورن جو پھلاتا ہے اولوشن پھلاتا ہے وہ اس پر کافی کنٹرول ہے اور پولیس اس پر دھیان دیتی بھی ہے اسپیشل وہ لگاتی ہیں یہاں پر کیا بلتے کیمپ لگاتی ہے بتاتی بھی ہے سمجھاتی بھی ہے اور چلان بھی کرتی ہے اور اتواق کی بات رہی ہوگی کہ کچھ گاڑیاں ایسی ہوں گی جو چھوٹ جاتی ہیں چلی چلی مہتا جی آپ سے بات کر کے واقعی ہمیں اچھا لگا اور جو درشاق حصہ میں دیکھ رہا ہے ان سے بھی ایک بار انوروز جرور کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بار یہ جرور بتائیں کمنٹ کر کے کہ واقعی یہ ویشے جو ہم نے اٹھائے ہیں جن کے اوپر بات کرنے کوشش کیونکہ ایک ویشے اور رہ گئے یہاں پر کیونکہ یہاں پر جو پیٹرول مل رہا ہے وہ دیڑ سو کلومیٹر کے بعد پیٹرول پمپ ہے حالانکہ بیچ بیچ میں پیٹرول ہے اور وہ سرکاری پوائنٹ بنا رکھیں سرکار نے ملا الوٹ کا رکھا ہے پیٹرول بیچنے کے لیکن وہ اپنے منوانے ریٹ پر پیٹرول بیچیں وہ ریٹ سرکار کا نہیں ہے نا دیکھئے جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے قرائے بھاڑے پہ لاتے ہیں وہ پیٹرول میں ترک دیتے ہیں کہ پیٹرول لڑ جاتا ہے اس ویسے ریٹ زیادہ لیتے ہیں لیکن اس پہ سرکار کو ایک نشچت کرنا چاہیے جیسا جیسا کہ انہوں نے لیسنس والے پیٹرول پمپوں بھی کیا ہے جب لیسنس دے دیا تو ایک ریٹ وہاں پہ بھی ہونا چاہیے ہاں اور ان لوگوں کو بھی وہ اسی ریٹ سے ملے کی تاکہ ان کو بھی دو پیسے بچے بلکل صحیح بات ملے بلکل بلکل صحیح بات ہے کیونکہ اگر صوبیتہ ہے تو صوبیتہ شلک ملنا آنیواری ہے ملنا بھی چاہیے لیکن سرکار کو یہ دھیان دینا چاہیے کہ جیسے پیٹرول آپ نے الوٹ کر دی دکانے چھوٹی چھوٹی الوٹ کر دی وہاں پر ایک نشچت ریٹ بھی ہونا چاہیے تھا چلیے یہاں پر میں نے ویشے اٹھایا ایک تو پیٹرول کو لے کر کے ایک میں نے آپ کو سامنے سورجنگ ٹوائلٹ دکھایا تھا جس کو پر سرکار کا دھیان اس چیز میں نے وہاں پر پانی کا پائپ نہیں ہے ہاتھ دھونے کے لئے واشویشن نہیں ہے یہ جیسے بھائی صاحب نے ابھی بتا یہاں پر گھروں سے بھی کوڑا اٹھانے کے نام کے ساٹھ ساٹھ روپے یا ڈائیسو روپے کمرشل چیزے جارے ڈائیسو روپے حالی کی بہت زیادہ ہے تو یہ بھی کام ہونا چاہیے تھا اور یہاں پر پانی کی سوویدھا نہیں ہے تمام سوویدھا ہیں جیسے بھائی صاحب نے بتا یہاں پر دکت ہے بجلی کی بڑی سمسیہ ہے پانی ٹائم پہ نہیں آتا ہے یہ بہت ساری سووان سمسیہ ہیں جیسے پچیس تیس روپے تیس تیس روپے پارکنگ کے لئے جارے جو کہ پانچ سار دس روپے شلق ہونا چاہیے اور وہ بھی بینا پر چکے تو ان بشیوں کو اٹھانا بہت جرور تھا سرکار تک یہ بات پہنچانا ہمارا بہت جرور تھا بشی اچھا لگا ہو تو ایک بار کمنٹ بوکس میں رائے جرور دینا اور خبر کو شیئر زیادہ زیادہ کرنا جہاں رہوں گا بھائیں سینے میں بھارک دھڑکتا رہے گا جے ہند جے بھارک